بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے تو آج آپ کا بل بچاؤں گی بینہ اس طریقے آپ اپنے کپڑوں کو کیسے اسطری کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی السلام علیکم آئی یوٹیوب فاملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زبردستی ٹیفز جو کہ آپ کی کچن کے لیلیٹڈ ہیں آپ کی پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے وقت کی بھی بچت ہوگی تو ویڈیو کو فول ووچ کرنا ہے تو بینہ ٹائمز آیا کہ یہ جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو لیکن اسے پہلے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ شینل پر نیو آئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ٹپ نمبر ون ہے میری جیسے کہ ابھی سامن آ چکا ہے تو سامن میں ایسا ہوتا ہے اکثر مسالوں میں جالے لگ جاتے ہیں یا پھر ان میں نمی آ جاتی ہے تو آج آپ کو ساتھ زبردستی ٹپ بتاؤں گی آپ نے لے لینا ہے تھوڑا سا نمک صرف تھوڑا سا نمک اور جس بھی ڈبے میں آپ کے جالے لگ جاتے ہیں مسالے کے آپ نے اس میں تھوڑا سا نمک مکس کر کے اس طرح سے رکھ دینا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کھوٹی ہوئی لال مرچ میں یہ جالے لگ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں یہ خراب ہو جائے گی اگر آپ اس طرح سے نمک اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے تو اس سے آپ کے کھوٹی ہوئی مرچوں میں جالے بھی نہیں لگیں گے اور نمی بھی نہیں آئے گی سامن میں جتنے بھی مسالہ جات ہیں ان میں اکثر نمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس ٹپ کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اور مجھے کومیٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آپ کو یہ ٹپ کیسی لگی ہے بڑھتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف جب بھی ہم روٹیاں بناتے ہیں تو ہمارے بیلن کے ساتھ جو ہے آٹا بہت زیادہ چپکتا ہے آج آپ کو زبردستی ٹپ بتانے والی ہوں جس سے آپ کی روٹیاں جب بنائیں گے بیلن کے ساتھ جو ہے آٹا بلکل بھی نہیں چپکے گا آپ نے لے لینا ہے تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ کسی بھی باول میں آپ تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ لے لیں اور اس میں اب آپ نے ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا نمک جو گھر میں کچن میں موجود ہوتا ہے کھانوں میں یوز ہوتا ہے وہ والا نمک آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے مکسنگ بہت زیادہ اچھے سے کرنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے بیلن کے اوپر اپلائے کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ بیلن پر اچھی طرح سے سکرب کرے گا آپ کی جو بیلن کے ساتھ آٹا جو چپکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بیلن کو اچھی طرح سے صاف نہیں کرتے دیپ کلین نہیں کرتے اس کے اندر جتنی بھی نمی ہوتی ہے جتنا بھی اوئل ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے جیسے جیسے ہم اس کو بیلتے ہیں اس میں نمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے روٹی کے ساتھ جو ہے ہمارا بیلن جو ہے وہ چپکنے لگ جاتا ہے تو اس کو ویک میں ایک بار آپ نے لازمی اپنے بیلن کو اس طرح سے ڈیپ کلین کرنا ہے اس سے آپ کے جتنے روٹیاں بنانے میں بلکل بھی آپ کو مسئلہ نہیں پیش آئے گا اور وہ لڑکیاں جو ابھی روٹی بنانا سیکھ رہی ہیں وہ ان کے لیے یہ زبردستی ٹپ ہے تاکہ جب بھی روٹیاں بنائیں تو ان کا بیلن جو ہے وہ اچھی طرح سے بلکل کلین اور کلیر ہو میں آپ کو اس کو دھوکبر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو دھو لیا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس میں جتنی بھی چکناہر تھی جتنی بھی نمی تھی سب ختم ہو چکی ہے بڑھتے ہیں ٹپ نمبر 3 کی طرف وہ ہے میری جوری سے لیٹی چاہے تو گول کی جوری ہے یا آرٹیفیشل جوری ہے وہ پڑی پڑی کالی ہو جاتی ہے آج آپ کو زبردستی ٹپ بتانے والی ہوں جس سے آپ کی جوری کالی بھی نہیں ہوگی اور بلکل ایسے ہو جائے گی جیسے ابھی آپ بزار سے لے کر آئے ہیں تو ہم نے لے لیا یہاں پر ایلمونیوم فائل جو جیوز ہوتی ہے کیچن میں ہم نے وہ والی ایلمونیوم فائل لے لیا اور ہم اس کی اتنی سی کٹنگ کریں گے جتنی ہمیں اس چاہیے ہوگی یعنی کہ جتنا ہمیں اپنی جوری کے حساب سے جیسے یہ میں دو ایڈنگز ہیں تو میں اس کا ایک چھوٹا سا پیسٹ کٹ کر لیتی ہوں یہ اتنی زبردستی ٹپ ہے کہ اگر آپ کی گول کی جوری ہے وہ کالی ہو گئی ہے یا پھر آرٹیفیشل جوری ہے وہ کالی ہو گئی ہے تو آپ گھر میں ہی اس کو کلین کر سکتے ہیں آپ کو پالش بغیرہ کرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر میں نے ایلمونیم فائل کے اوپر ان دونوں ایڈنگز کو رکھ لیا ہے اب میں نے استعمال کرنی ہے یہاں پر ٹوث پیسٹ میں اس کے اوپر لگا دوں گی ٹوث پیسٹ تھوڑی سے ٹوث پیسٹ لی اور میں نے یہ اپنے ایڈنگز کے اوپر اس طرح سے ٹوث پیسٹ کو لگا دینا ہے اچھی طرح سے میں نے دونوں ایرنگز کے اوپر توت پیس کو لگا دینا ہے اب میں نے اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے جی میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا نہیں جس کو بیکنگ سوڈا بھی بولتے ہیں وہ ایڈ کرنا ہے بیکنگ پاورڈر نہیں کیونکہ بہت سے لوگ مجھے پھر کمنٹ باکس میں بولتے ہیں کہ آپ نے بیکنگ پاورڈر بولا ہے یا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ہے جس کو میٹھا سوڈا بھی بولتے ہیں تھوڑا سا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں نے اس کو اچھی طرح سے ان کے اوپر لگا دینا ہے اور جو باقی کا میٹھا سوڈا ہوگا وہ میں سائیڈ پر رکھ لوں گی اس طرح سے اس کو نکالوں گی اچھی طرح سے میٹھا سوڈا اور توت پیس لگا دی ہے اب میں نے اس فائل کو اچھی طرح سے لپیٹ دینا ہے اور اس کو میں نے چوبیس گھنٹے کے لیے اسی فائل میں لپیٹ کے رکھ دینا ہے اس سے آپ کی جو جولری ہے وہ بلکل وائٹن ہو جائے گی بلکل وہی کلر آ جائے گا جو اس کا ریڈی کلر تھا اس کے اوپر جتنی بھی گندگی ہے جتنی بھی کالک ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کی جولری چمکدار چکا چک ہو جائے گی تو میں آپ کو چوبیس گھنٹے کے بعد کا trabalho بھی دکھاتی ہوں یہاں پر میں آپ کے سامنے اس کو اوپن کرتی ہوں چوبیس گھنٹے کے بعد میں نے اس کو اوپن کرنا ہے تو ابھی میں آپ کوشو کر کے دکھاتی ہوں شو کرواتی ہساً میں نے اس کو اپن کیا ہے دیکھیں میں آپ کوش دکھا جیتاً دیکھیں بتا추 دیتی ہوں اس کے اوپر جتنی کالک better جیتاً گیاً اور دیکھیں اس اس کا ریڈی کر رہوا تھا ایسی جیسے جیسے میں ابھی اس کو بازار کو لے کر آئی ہوں بڑھتے لئے achieve بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیپ ہے دان جوںateur سور yeah ہو جاتے ہیں مسورے بہت درد کرتے ہیں دانتوں سے خون آتا ہے تو آج کی ویڈیو صرف اسی کے ریلیٹڈ ہے کیونکہ آج میں نے آپ کو زبردازی ٹپ دینی ہے کیونکہ یہ موسٹ ریکویسٹڈ تھی کہ دانتوں کے لحاظ سے ہمیں کچھ بتائیں ہم نے لے لیا تھوڑا سا میٹھا سوڑا اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا توت پیس کوئی سی بھی توت پیس جو آپ بیوز کرتے ہیں ریگولر وہ لے لیا یہ تھوڑا سا نمک ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ان تینوں چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے برش کی مدد سے ان کو اپنے دانتوں پر اپلائے کر لینا ہے اور اچھی طرح سے برش کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو لگا کے چھوڑ دینا ہے جتنا بھی پانی مسوروں سے نکلے گا آپ نے نکلنے دینا ہے اور ایک سے دو بار لگانے پر اگر آپ کی مسورے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں تو ان میں ہون بھی آئے گا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کو لگانا ہے آپ کو اس کے زبردس ریزالٹس ملیں گے آپ نے ڈیلی بیس پر اس کو یوز کرنا ہے آپ کے دان مضبوط ہوں گے وائٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مسوروں کا جو دردھنا وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اگر آپ بچوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے آپ نے میٹھا سوڑا سکیپ کر دینا ہے صرف نمک اور توتھ پیس مکس کر کے آپ وہ بچوں کو دے سکتے ہیں میٹھا سوڑا آپ نے نہیں بچوں کے لیے لینا امید کرتے ہو یہ ٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی بڑھتے ہیں ٹیپ نمبر فائیو کی طرف بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹیپ ہے میری کپڑے اسری کرنا سبتے ہیں مسکر کام ہے اور بجلی زائیں کرنا بھی بہت تکلیف دے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے یہاں پر میں نے ایک سائس پان لے لیا ہے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے نمک اور اس کو میں چولے پر رکھ کے اچھی طرح سے گرم کر لوں گی گرم ہم نے اتنا سا ہی کرنا ہے صرف تھوڑی سی دیر کے لیے صرف آپ کر لیں تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی جو بھی کپڑا پریس کرنا ہے اس کے اوپر رکھ کے اس کو پریس کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کپڑے اچھی طرح سے پریس ہو جائیں گے بینہ اس طریقے بینہ بجلی کے آپ کا اچھی طرح سے ہیٹ اپ کرنا ہے اور یہ آپ نے دھیان رکھ لینا ہے کہ زیادہ آپ نے اس کو گرم نہیں کرنا ہے نارمل آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے جس بھی کپڑے کو اس سے پریس کرنا ہے اس طرح سے آپ نے فیل آ دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے سائس پین کو ہلکی ہاتھ سے پریس کرتے جانا ہے جیسے آپ پر اس طرح کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پیسو کی بچت بجلی کی بچت اور آپ کے کپڑے بھی جھٹ پر پٹا ہو جائیں گے اگر آپ لائٹ بھی چلی گیا پھر آپ کو ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے میک شور کرنا ہے کہ زیادہ آپ نے سوائی سپان کو گرم نہیں کرنا ہے آپ نے نارمل ہی گرم کرنا ہے اور آپ نے نارمل گرم کر کے ہی پریس کرنے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ٹیپس آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو پسند آئے لائک امیٹا شیئر کر